پہلی چیز جو عبادت پر جمنے کے لیے پہلی چیز ہے وہ ہے سچی نیت پورا معاملہ جو بگڑتا ہے وہ نیت کی خرابی سے بگڑتا ہے ایک آدمی دیندار جب بنتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے یہ اصل رول اس کی نیت کا ہوتا ہے رمضان آیا ایک آدمی سکریٹ چھوڑ دیا بیڑی چھوڑ دیا تمباکو چھوڑ دیا یا ٹی وی گھر میں بند کر دیا کپڑا اڑھا دیا اور جو بھی اس طرح کے کام تصبح بند کر دیا اور نیکیاں کرنا شروع کر دیا لیکن وہ جو یہ غلط کام بند کیا اور نیکی جو اسٹارٹ کیا اسٹارٹ کیا اس کی نیت کیا ہے اس کی نیت ہے رمضان تک اس نے ٹی وی بند کیا رمضان تک کے لئے اس نے سکریٹ چھوڑ دیا لیکن اس کی نیت میں کیا ہے رمضان رمضان تک کے لئے اس نے ہر وہ غلط کام چھوڑ دیا جو وہ کر رہا تھا لیکن اس کی نیت میں ہے بس رمضان تک اس لیے رمضان جانے کے بعد جیسے وقت گیا وہ فوراں ویسا ہی بن جاتا جیسا رمضان سے پہلے تھا کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس کی نیت ہی غلط تھی اس کی نیت میں سراخ تھا اگر برطن میں سراخ ہو تو پانی اس میں ٹکتا نہیں ہے سب پانی نکل جائے گا یہی حال ہماری نیتوں کا ہے ہم جب نیکی شروع کرتے ہیں تو اس نیکی میں نیت جو ہوتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ لیمٹ ہوتی ہے ایک وقت ہوتا ہے دن تیہ ہوتے ہیں ہم اس دن تک دیندار رہیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن دن تیہ کرتے ہیں جمعہ جمعہ میں جمعہ کو تھوڑا دیندار بنوں گا نہ دھوکے دورہ بن کے آ جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں عید کی دن آتے ہیں ان کے ہاں دن تیہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے ہاں رات تیہ ہوتی ہے شہر برات آئی تو تھوڑا سا بلکل نہ دھو کر کے پوری راج جاگے گا ایسے بہت شہر میراج آگے حالانکہ صحابت نہیں ہے لیکن جاگے گا اس کے ہاں رات بہت ایمپورٹن ہے کچھ لوگ ہوتاں رمضان ہاں رمضان تو صحیح بات ہے ایمپورٹن بہت ہے لیکن اس کی نیت رمضان تک ہے بس جیسے ایک آدمی جیل میں ہے اور وہ جیل میں ٹھیک ہے بھائی ایک مہینہ سفر کر لو رک جاؤ اپنے آپ کو ہی سٹاپ کر لو اس کے بعد تو آزادی ہے تو یہ نیت ہے اس کی نیت سچی نہیں ہے کھوٹی نیت ہے اس کی اس لیے کھوٹی نیت سے جب عبادت شروع کرتا ہے اور کھوٹی نیت لے کے جب وہ غلط عمل بند کرتا ہے تو وہ ٹک نہیں پاتا ہے جیسے وہ دن گیا وہ وقت گیا واپس وہ بے دین ہو جاتا ہے سب سے ایمپورٹن نیت ہے ہم جب نیت کریں تو کیا نیت ہماری ہونی چاہیے آخری سانس تک میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی آخری سانس تک کروں گا اس کو یہ نیت ہوتی ہے سچی نیت میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں اپنی آخری سانس تک قرآن پڑھوں گا نماز میری ایک بھی چھوٹے گی نہیں تو ہم جب نیت پکی کریں دیکھیں آدھ رکھئے سچی نیت آدھا عمل ہے اس کو آپ یاد رکھ سچی نیت آدھا عمل ہے آدھا عمل آپ کا آسان ہو جاتا ہے سچی نیت ہوتی ہے شیطان کا اس میں پاور کمزور ہو جاتا ہے آدمی جو پکی نیت کرتا ہے آپ دیکھئے ایک آدمی رمضان میں ایک آدمی ایک آدمی رات میں سوتا ہے اور وہ پوری سچی نیت کر کے سوئے مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے دیکھئے سچی نیت کر کے اگر سوتا ہے عظم ایک دم پکا ارادہ انشاءاللہ اڑی جاتا ہے وہ کیوں اس نے رات ہی سے پورا پکا ارادہ بنایا کہ سویا تھا نیت کرنے سے آدھا عمل آسان ہو جاتا ہے اور ایک آدمی سویا ہے کوئی اس کی نیت نہیں ہے کہ جماعت پانا ہے وہ پہنچنا ہے نیت بس سو گیا تو نیت کیا ہی نہیں اس نے وہ ارادہ وہ حوصلہ ہی نہیں ہے تو سویا رہی جاتا ہے نیت کر لینے پکی نیت انسان کو عمل پر کھئی کر دیتی ہے تو پہلی چیز ہے عبادت میں سچی نہیں اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف چن لیتا ہے اور اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کے راستے کی طرف بڑھتا ہے خود لپتا ہے خود آگے بڑھتا ہے تو پہلے ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے مشکو کرنا اس کو میری نیت ہے میں آخری وقت تک کروں گا پہلے ہماری طرف سے ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ کسی کو زبردستی لا کے دین کے راستے پر ڈالتا نہیں ہے اللہ کا قائدہ ہے تم جیسا کرو گے وہ تمہاری لیے آسان ہوگا تم بڑھو گے ہم تم کو اور آسان کر دیں گے تو پہلے ہماری نیت ہم نیت میں ہم نیت میں غریب ہیں اس لیے عمل میں کمزور ہیں ہماری نیت بہت پکی ہونی چاہیے دین کے لیے اور عبادت کے لیے پہلی چیز ہماری نیت میں